ناظرین انسان شاید اس دنیا کی وہ سب سے متجسس مخلوق ہے جو ہر وقت نہ صرف اپنے ماحول بلکہ اس وسیع کائنات کی ہر شے کو کھوجنے اس کی حقیقت جاننے کی جستجو میں لگا رہتا ہے اور یہی کھوج اسے آج چاند ستاروں اور کروڑوں نوری سالوں کے فاصلے پر واقعے کہکشاؤں تک لے گئی ہے جو سوال ہمیشہ سے انسانی دماغ میں رہتے ہیں ان میں سب سے بڑا سوال کائنات کے ان رازوں کے بارے میں ہیں جن میں سے کچھ سے پردہ اٹھایا جا چکا ہے مگر بہت سو کی تفصیل سامنے آنا ابھی بھی باقی ہے ہزاروں سال سے جاری سائنسی تحقیق سوال و جواب اور دریافتوں کا سلسلہ اپنی جگہ مگر آج سے تقریباً چار سو سال پہلے یورپ میں جو سائنسی انقلاب برپا ہوا اس کی وجہ سے ہزاروں سال پرانے نظریے اور مفروضے غلط قرار پائے وقت کے بہتے دھارے کے ساتھ فیزکس میں نتنے اصول وضع کیے گئے اور ایسے آلات وجود میں آئے جن سے کائنات کی اصلیت اور ابتدا کو کافی حد تک سمجھنے میں مدد ملی انسان آج بھی نتنے طریقوں سے اس کوشش میں ہے کہ کائنات کی ایک جامعہ اور واضح تصویر سامنے آسکے کائنات کے آغاز کی سب سے مشہور تھیوری بگ بینگ ہے ناظرین بگ بینگ انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بڑے دھماکی کی ہیں بگ بینگ دراصل وہ دھماکہ ہے جس سے ہماری یہ کائنات وجود میں آئی تھی اس نظریہ کے مطابق کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے تمام مادہ ایک سوئی کے ہزاروں حصے کے برابر نہایت چھوٹی سی جگہ میں قید تھا اگر مادے میں بہت زیادہ توانائی ہو دنیا کے کسی بھی ذریعے سے حاصل کردہ توانائی سے زیادہ تو کشش سکل یعنی گریوٹی چیزوں کو اپنی جانب کھینچنے کی بجائے ایک دوسرے سے دور دھکیلنے والی قوت بن جاتی ہے چنانچہ سائز کے مطابق یہی بگ بینگ کا وہ نکتہ آغاز تھا جب تمام مادہ ایک دھماکے جیسی صورتحال کے بعد انتہائی تیزی سے ایک دوسرے سے دور ہونے لگا اور خلا میں پھیل گیا اس وقت اس کی رفتار اس قدر زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ کائنات تیزی سے پھیلنے لگی آج اس بگ بینگ یعنی ہماری کائنات کے نکتہ آغاز کو تیرہ آشاریہ آٹھ عرب سال سے زائد ہو چکے ہیں آپ میں سے اکثر لوگ یہ سوچیں گے کہ بھلا کائنات کی عمر کوئی کیسے بتا سکتا ہے تو ناظرین اس کا جواب ہمیں حبل خلائی دوربین نے دیا ہے جی ہاں اس دوربین کی مدد سے لی گئی تصاویر میں ہمیں جو سب سے پرانی کہکشاں ملتی ہے وہ زمین سے تیرہ آشاریہ چار عرب نوری سال دور واقع ہے نوری سال دراصل وقت کا پیمانہ نہیں ہے بلکہ یہ فاصلے کا پیمانہ ہے اور ایک نوری سال یعنی لائٹ یئر کا فاصلہ تقریباً دس خرب کلومیٹر کے برابر ہے یہ فاصلہ روشنی ایک سال میں تیع کرتی ہے اب آپ خود اندازہ لگا سکتی ہیں کہ جہاں ایک نوری سال ہی دس خرب کلومیٹر کے برابر ہے تو تیرہ آشاریہ آٹھ عرب نوری سال کتنے کلومیٹر کے برابر ہوں اگر ہم پیمائش کر سکیں کہ کسی دور دراص ستارے یا کہکشاں سے روشنی ہم تک آنے میں کتنے سال لگتے ہیں تو ہم اس طرح قدیم سے قدیم تر کہکشاں کا پتا بھی لگا سکتے ہیں اب تک ہم نے جس قدیم ترین کہکشاں کا مشاہدہ کیا ہے وہ چونکہ تیرہ آشاریہ چار عرب نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کائنات کی عمر اس کے آس پاس ہی بنتی ہے ناظرین تیرہ آشاریہ آٹھ عرب سال پہلے نہ یہ سورج تھا نہ یہ ستارے نہ یہ کہکشاں نہ یہ نظارے بلکہ صرف دھماکے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بڑے بڑے ہائیڈروجن گیس کے بادل تھے خلا میں موجود ان بادلوں کے جن حصوں میں ہائیڈروجن اور ہیلیم کی مقدار زیادہ تھی ان حصوں میں گیسز سکڑنے لگیں اور سکڑتے سکڑتے گرم اجسام کی شکل اختیار کر گئیں جنہیں آج ہم ستارے کہتے ہیں جیسا کہ ہمارا سورج مزید برا ان ستاروں کی آس پاس جہاں گیسز کی مقدار کم تھی وہاں بھی گیسز سکڑتی گئیں اور گرم اجسام بنے جو ستاروں سے چھوٹے تھے اور کسی اپنے سے بڑے نزدیکی ستارے کی بہت زیادہ کشش کی وجہ سے اس کے گرد مدار میں چکر لگانے لگے ان اجسام کو ہم سیارے یعنی پلانٹس کہتے ہیں ناظرین کئی ستارے آپس کی کشش کی وجہ سے جھرمٹ کی شکل اختیار کر گئے اور اس طرح کہکشائیں یعنی گلیکسیز وجود میں آئیں ہمارا سورج اور زمین جس کہکشاں میں ہے اس کا نام ملکی وے ہے ناظرین اس کا نام ملکی وے اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس کے بہت سے ستارے سفید نظر آتے ہیں اس کی وجہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے دودھ کی نہریہ راستہ ہو ملکی وے کا اردو ترجمہ ہے دودھیا راستہ جب زمین بنی تو اپنے مہور اور سورج کے گرد بہت تیزی سے چکر لگا رہی تھی اور آہستہ آہستہ تھنڈی ہوتی چلی گئی زمین کی اپنی پیدائش کے وقت شکل بلکل ایسی تھی جیسی ہر جگہ آتش فشاں پھٹ رہے ہوں لیکن جیسے ہی درجہ حرارت کم ہونے لگا تو زندگی بھی جنم لیتی گئی تب نہ کوئی انسان تھا نہ جانور یہاں تک کہ سب سے چھوٹے جاندار یعنی بیکٹیریا تک کا وجود نہ تھا لیکن تب بھی زمین پر ان سب کو جنم دینے والے اناثر یعنی مادنیات موجود تھے اور پھر کیمیائی ارتکا کا آغاز ہوا جس میں ان مادنیات کے چھوٹے خلیے ملے اور مالیکیولز بنے اور پھر ان لوکھوں مالیکیولز کے ملنے سے ایسے خلیے وجود میں آئے جو خود سورج کی روشنی استعمال کر کے اپنی خوراک بنانے کے قابل تھے اور ان میں سے ہر ایک کا بنیادی اصول تھا کہ مرنے سے قبل ہر خلیہ ایک سے دو ہو جاتا اور اسی طرح ان کی تعداد بڑھتی رہی ناظرین یہ بیکٹیریا ایسے جاندار تھے جنہیں زندہ رہنے کے لیے اکسیجن کی ضرورت نہیں تھی البتہ یہ خود اکسیجن پیدا کرتے تھے چونکہ ان کی تعداد کافی زیادہ تھی اس لیے زمین کی فضاء میں اکسیجن کی مقدار بڑھنا شروع ہو گئی فضاء میں اکسیجن کی مقدار جیسے جیسے زیادہ ہوتی چلی گئی ویسے ویسے کیمیائی ارتکا یعنی مادے سے خلیے بننے کا عمل رکھتا گیا یہی وجہ ہے کہ آج کوئی جاندار بے جاند چیزوں سے نہیں بنتا ارتکا گھنٹوں دنوں یا سالوں پر محیط کوئی عمل نہیں تھا بلکہ یہ ایک ایسی طویل زندیر ہے جس کی ایک ایک کڑی کے جڑنے میں صدیاں گزر جاتی ہیں اب کیمیائی ارتکا کے بعد حیاتیاتی ارتکا یعنی چھوٹے چھوٹے جانداروں سے دوسرے بڑے جانداروں کے بننے کا عمل شروع ہوا بیکٹیریا سے شروع ہونے والا ارتکائی عمل بہت سے خلیوں پر مشتمل جانداروں کی تشکیل کا سبب بنا جن میں سب سے پہلے مچھلیاں پیدا ہوئیں ان کے بعد یعنی خشکی اور تری دونوں میں رہنے والے جاندار جن میں منڈک بھی شامل ہے بنے پھر رنگنے والے جانور یعنی چھپکلیاں مگرمچ وغیرہ اور پھر پرندے اور سب سے آخر میں میملز یعنی بھیڑ مکری گائے انسان وغیرہ وجود میں آئے مگر ناظرین برپور معلومات اور تیز تر ٹکنالوجی کے ذرائع میسر ہونے کے باوجود آج بھی انسان کائنات کے رازوں سے مکمل واقف نہیں ہے مگر تلاش اور جستجو کا یہ سفر جاری ہے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ